موسم چاہے کوئی بھی ہو جو لوگ لون یا کٹن کے کپڑے پہنتے ہیں تو وہ ہمیشہ لون اور کٹن کے کپڑے ہی پہننا پسند کرتے ہیں تو اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ سیمپل سے جو پرنٹیٹ کٹن کے کپڑے ہوتے ہیں انہیں ہم کس طریقے سے سیمپل سے سٹیچ کر کے گھر میں بھی پہن سکتے ہیں اور اگر آفیس جاتے ہیں یا ورکنگ ہے تو اس میں بھی ہم کس طریقے سے سیمپل سے پرنٹیٹ کٹن کو ہم خوبصورت سے بنا کر انہیں تیار کر سکتے ہیں تو پہلے دیکھتے ہیں یہ کپڑا تو میرے پاس یہ ملٹی کلر میں کٹن کا پرنٹیٹ فیبریک ہے اسی کے ساتھ جو ہے یہ ریڈ کلر کا پلین فیبریک ہے میرے پاس تو اس کی باٹم کے طور پر ہم اس سے بنا سکتے ہیں اور یہ دو سوٹ ہیں میرے پاس پرنٹیٹ کٹن کے سوٹ ہیں یہ تری سوٹ ہیں پرنٹیٹ کے جو سوٹ ہوتے ہیں ٹاپ باٹم اور دوپٹہ تو کافی خوبصورت سے سوٹ ہیں لیکن یہ والے سوٹ میں جو کپڑا ہے یہ صرف دو دو میٹر ہیں تو اس ٹاپ کے فیبریک پر جو ہے نیچے بورڈر دے دی گئی ہے جس سے کہ ہم اس کے ٹاپ کو ڈیزائن کر سکتے ہیں اس کے سلیپس کو اس کے گلیپ کو اور اس طریقے کے سوٹ جو ہے پہننے میں بہت زیادہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں اور چھوٹی مٹی ڈیزائننگ کر کے اگر ہم اسے تیار کرتے ہیں تو بہت زیادہ خوبصورت بھی دکھائی دیتے ہیں تو ٹاپ میں بھی ہمیں دو میٹر ہی کپڑا ملتا ہے یہ سستی رینج والے سوٹ ہیں تو اس میں جو ہے کپڑا ہمیں دو دو میٹر ہی ملتا ہے اگر ہم اس میں اچھی قوالیٹی کے اور ہائی رینج کے اگر کپڑے لیتے ہیں تو اس میں ہمیں کپڑا زیادہ مل جاتا ہے تو یہ پانسو سے ساڑھے پانسو کی رینج کے سوٹ ہیں اس میں ہمیں صرف دو دو میٹر ہی کپڑا ملتا ہے ٹاپ کا دو میٹر باٹم کا دو میٹر اور دوپٹہ بھی زیادہ تر اس میں دو میٹر کا ہی ہوتا ہے تو دوپٹے بھی اس میں کوٹن کے ہی ہوتے ہیں جیسے کہ یہ پرنٹیڈ کوٹن کے تری پی سوٹ ہوتے ہیں تو اس میں دوپٹے بھی پرنٹیڈ کورٹن کے کافی سوفٹ اور کافی کمفرٹیبل نرم اور ملائم اس کے دوپٹے ہوتے ہیں سیم یہ والا بھی جو سوٹ ہے یہ میرا ساڑھے پانس سو روپے کی رینج کا ہے اور یہ بھی پرنٹیڈ کورٹن کا ہی ہے کافی الگ طریقے سے اس کی پرنٹ بنی ہوئی ہے اور کلر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل جو ہے کانٹراکٹس کلر ہیں اس کے لائٹ اور ڈارک کلر میں جو ہے یہ سوٹ تیار ہو جانے کے بعد کپڑے کو جس طریقے سے دکھائی دیں گے تو یہ اس کے اندر جو ہے کافی سارے کلرز تھے اس کپڑے میں تو میں نے اس کا پیلا رنگ اٹھایا ہے اور پیلے رنگ کی ہی کپڑے کی پائپین کرتے ہوئے جو اس کے گلے کو ڈیزائن کیا ہے اور گلے پر جو ہے ریڈ کلر میں میں نے اس میں جو فیبرک گلو سے ہمیں ان کندن کو چپکا سکتے ہیں تو میں نے فیبرک گلو سے ان لال رنگ کی کندن کو چپکا دیا ہے اور ساتھ ہی میں جو ہے اس کے سلیپ پر بھی میں نے یلو رنگ کی پائپین کر دی ہے اور نیچے دامن پر بھی میں نے پائپین کی ہے آگے اور پیچھے دونوں ہی طرف سے یہ ہے اس کی بیک سائیڈ گول گلے کے ساتھ تو اس میں میں نے پیلا رنگ اٹھایا تھا تو اس کی بارٹم بھی میں نے پیلے رنگ کی ہی رکھی ہے اور اگلا سوٹ دیکھتے ہیں تو یہ والا جو ہے اس کی بارڈر جو تھی وہ دو میٹر ہونے کی وجہ سے کافی کم تھی تو اس کے گلے اور سلیپ پر میں نے اس کی بارڈر یوز نہیں کی ہے بلکہ اس کے گھیرے پر ہی میں نے اس کی بارڈر رکھی ہے آگے اور پیچھے دونوں طرف اور گلے کو سیمپل سی لیس لگا کر اسے ڈیزائن کیا ہے گلے پر بھی اور سلیپ پر بھی لیس لگا کر اس کی کرتی بنا دیئے تو سیمپل سے کپڑے اچھے لگتے ہیں گھر میں پہننے کے لیے ڈیلی ویئر کے لیے یا پھر ورکنگ وہ میں نے کہیں باہر آنے جانے کے لیے کمفرٹیبل ہوتے ہیں دیکھنے میں بھی اچھے لگتے ہیں تو بارڈر پر بھی جو ہے یہ لیس لگا دی ہے اور آگے اور پیچھے دونوں سائٹ پر اس کی بارڈر یوز کی ہے ساتھی میں یہ ہے اس کی بیک سائٹ پیچھے کی طرف اس کی بارڈر ہے اس طریقے سے یہ سیمپل سے اس کی بیک سائٹ ہے اور اس کی جو بارٹم تھی وہ میں نے اس کی سیمپٹیالہ شلوار تیار کی ہے کیونکہ دو میٹر کپڑا تھا تو اس میں تھوڑی سی چنٹاؤں کے ساتھ اس کی سیمپٹیالہ شلوار آسانی سے بن جاتی ہے اس طریقے کی کرتیوں کے ساتھ اس طریقے کی شلواریں بھی بہت اچھی لگتی ہیں بیلٹ والی تو اس میں چنٹیں ڈال کے میں نے اس کی سیمپٹیالہ شلوار تیار کی ہے کافی کمفرٹیبل ہوتے ہیں آرامدے ہوتے ہیں سوٹ پہننے اور کارٹن کی سوفٹ سے ہی دوپٹے ہوتے ہیں ان کے تو اس کی جو سائٹ کی کناری ہوتی ہے اس کے اوپر میں نے پیکو کی بجائے سلائیاں لگا دی ہیں اس کے دونوں ہی سائٹ پر کناریوں پر اب یہ ہے میرا اگلا سوٹ تو یہ والا جو سوٹ ہے یہ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ اس کی کلر اور پرنٹ بہت ہی الگ طریقے اس سے تھے تو اس پر میں نے نہ ہی تو کوئی لیس لگائی اور نہ ہی تو دوسری کوئی ڈیزائننگ کی ہے سیمپل سا اس کی میں نے جو ہے کرتی سٹیچ کی ہے تو کلر دیکھ سکتے ہیں اب اس میں کس طریقے کے الگ الگ شیٹ کے کلر تھے اور تھوڑی سی پرنٹ بنی ہوئی تھی تو اس کو بالکل سیمپل سکورٹی سٹیچ کی ہے اور بہت خوبصورت لگ رہی تھی یہ پہننے میں بھی بہت خوبصورت لگتی ہے تو کچھ کلر یا کچھ پرنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں ہم سیمپل ہی سٹیچ کرتے ہیں تو وہ خوبصورت دکھائی دیتے ہیں ورنہ زیادہ کچھ اگر ہم اس میں لیس لگا دیں یا ڈیزائننگ کر دیں تو کچھ زیادہ اوپر کر دکھائی نہیں دے دیں تو یہ اس کی میں نے سادی سی شلوار بنائی ہیں تو یہ تھا کورٹن کا ڈپٹہ اس کا تو کورٹن کے جو ڈپٹے ہوتے ہیں اس کی کناریوں پر پیکو کی بجائے ہم سلائیاں بھی لگا سکتے ہیں تو اس کی بھی کناریوں پر میں نے سلائیاں لگا دی ہیں تو اس طریقے سے یہ سیمپل سے کورٹن کے پرنٹ ایٹ سوٹ جنہیں آپ لوگوں سے شیئر کیا اس ویڈیو میں جو کہ پہننے میں بہت زیادہ کمفورٹیبل ہوتے ہیں آرام دی ہوتے ہیں اور دیکھنے میں بہت زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں